اب آپ کے سامنے نبی کے زوجہ مطرمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بسلسلہ میراج احادیث کو لائے جائے گا یعنی میراج کے سلسلے میں حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام کے زوجہ اور ہمارے ماں کا کیا نظریہ تھا ان سے کیا باتیں مروی ہیں ابن مردویہ حاکم اور بحقی نے ان مسننفین نے ان بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ان کی روایت اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھی ہے جس رات آپ فرماتی ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تو آپ صبح کو لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کرنے لگے تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے یعنی اپنا دین اسلام چھوڑ دیا حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو چھوڑا ہو لیکن واقعہ میراج کے وقت میں یہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرات جو کسی فائدے کے لیے یا کسی ڈر سے ایمان قبول کر لیے تھے اور ابھی ان کے دل میں شک تھا یقین نہیں ہوا تھا ان حضرات نے اپنے دل میں جو چھپا ہوا ہے اس چور کو ظاہر کر دیا بہرحال اس موقع پہ بہت سارے کچھ حضرات جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اسلام سے دور ہو گئے اور ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیزی سے آئے اور بولے کہ آپ کو اپنے صاحب کے بارے میں بھی کچھ خبر ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے معلوم ہے آپ کو سرکار کیا کر رہے ہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رات وہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس پہ وہاں پر وہاں پر ان کو بیت المقدس کی تفریح کرائی گئی اور اسی رات واپس بھی آ گئے ابو بکر صدیق بولے کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے آنے والوں سے جو لوگ آکے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھی تمہارے دوست ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات وہ بیت المقدس گئے جہاں پہنچنے کے لیے ایک مہنہ لگتا ہے آنے کے لیے ایک مہنہ لگتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات میں وہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس جا کے آگئے وہ یہ حضرات تھے جو حضرات جنہوں نے بہت سارے واقعات دیکھے تھے بہت سارے کمالات دیکھے تھے لیکن ایسا کمال کسی کا نہیں دیکھا تھا کہ اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں طے کر لے اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں پورا کر لے کوئی ایسی سواری بھی نہیں تھی وہاں پر کوئی ایسی گاڑی بھی نہیں تھی نہ کوئی بلڈ ٹرین تھی نہ کوئی ہوای جہاز تھا تو ممکن نہیں تھا کہ رات کے کچھ سے تھوڑے سے مختصر سے حصے میں جا کے واپس آ جانا تو ان لوگوں کو اللہ کی ذاتِ گرامی پر مکمل ایمان نہیں تھا اگر وہ یہ مانتے کہ خدا کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے اللہ کی قدرت کے پرے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہر چیز آ سکتی اللہ چاہا تو منٹوں میں لمبے سفر کرا سکتا ہے لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں بیٹی تھی صرف انہوں نے زبانی کلمہ پڑھا تھا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا دل سے خدا کی خدرت کو نہیں مانا تھا تو حضرت عبو کے صدیق کے پاس جب آ کے یہ لوگ بولے کہ ایسے ایسا تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں تو حضرت عبو کے صدیق ان سے پوچھے کیا میرے صاحب نے میرے حبیب نے میرے رسول نے ایسے کہا ہے ان لوگوں نے کہا جی ہاں بلند آواز کرتے میں کہا جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ سوال کر رہے ہیں یہ شاید شک کر رہے ہیں ان کو بھی شک ہو گیا اور وہ ان کا انکار کریں گے تو انہوں نے بلند آواز سے خوشی والے لہجے میں کہا جی جی ایسے کہہ رہے ہیں وہ لوگ وہ تو حضرت عبوبہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے حضرت عبوبہ سے یہ کہا کیا آپ ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کیا آپ ان کو اس دعوے میں سچا سامجھتے ہیں کیا انہوں اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سفر کر کے آگے سچے ہیں وہ کیا وہ رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں یہ تو کیا ہے یہ تو زمین کی بات ہے زمین پہ ایک مسجد ہے وہاں جا کے آنا ہے میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے حبیب میرے صاحب تو خدا سے ملاقات کر کے آتے ہیں خدا کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہے ہم مان لیے کیا انہوں عرش پہ گئے خدا کو دیکھا ہم اس میں شک کریں نہیں کریں انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے اب وہ دیکھیں نہیں دیکھیں وہ اللہ جانے اللہ کا رسول بہتر جانے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے ہم ایک مان لیے تو اس سے دور کی بات مان لیے ہوں آسمانوں آسمانوں کے اوپر صدرت منتہ صدرت منتہ کے بعد عرش کے بعد اللہ تبارک و تعالی مکان لا مکان وہاں پر خدا پھر وہاں اس خدا کو بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہے تو ہم مان گئے میں تو ان کی تصدیق آسمان کی قبر کے بارے میں کرتا ہوں کہ وہ صبح کو خبر دیں یا شام کو اسی وجہ سے حضرت عبو بکر صدیق کے لقب سے موسم ہوئے حضرت عبو بکر کو صدیق کا نام دیا گیا صدیق کا لقب دیا گیا حالت عبو بکر ابن مردویہ نے حشام بن عوروہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو جبریل امی نے آزان دی فرشتوں کو خیال ہوا کہ جبریل انہیں نماز پڑھائیں گے مگر جبریل امی نے مجھے آگے کر دیا میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی تبرانی تبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں پر لے گئے تو میں جنت میں گیا اور درختوں میں سے ایک کے پاس کھڑا ہوا میں نے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت سفید نرم اور خوشبودار پھل کوئی نہ دیکھا پس میں نے اس درخت کا ایک پھل توڑ کر کھایا تو وہ میرے سلب میں نطفہ بن گیا یعنی ایسا خطرہ بن گیا جس سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد جب میں زمین پر آیا اور حضرت قدیجہ سے قربت کی تو فاطمہ کے لئے استقرار حمل ہوا یعنی جنت کے میوے سے جو نطفہ بنا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائی اس سے ہوئی اب بھی جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس سے جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ تھی آج بھی اس پھل کی خوشبو مجھے فاطمہ سے آتی ہے ابن مردویہ یحیی بن عباد عباد بن عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے روایت کی کہ حضرت اسمہ بن ابو بکر بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور سے سنا آپ صدرت المنتحہ کی قیفیت بیان فرما رہے تھے اس میں سونے کے پروانے ہیں اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے پاس کیا دیکھا حضور نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا کس کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا اور جب ہی نبی بیراج پہ گئے تھے تو بیداری کے قیفیت میں گئے تھے بیداری کے عالم میں گئے تھے جاگتے ہوئے گئے تھے آپ جاگے ہوئے تھے سو رہی رہے تھے خواب میں نہیں گئے تھے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ صدرہ کے قریب آپ نے کیا دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدرہ کے قریب میں نے اپنے رب کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روایت جو بھی آپ نے سنی وہ اسمہ بنت ابی بکر کی تھی یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی اسمہ کی تھی حضرت ابو بکر کے ایک بیٹی حضرت عائشہ بھی تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے زوجیت میں تھے حدیث حضرت امہ حانی دربارہ رسم راچ ابن عساق ابن جریب نے ابو سالے کے حوالے سے روایت کی کہ امہ حانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اس رات آپ میرے مکان میں سو رہے تھے آپ میرے مکان میں آرام کر رہے تھے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ سو گئے اور ہم بھی سو گئے صبح سے پہلے حضور نے ہمیں بیدار کیا جگایا جب حضور نے صبح کی نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اشارت فرمایا امہ حانی میں نے تمہارے ساتھ اس جگہ عشاء کی نماز پڑھی تھی جیسا کہ تم نے خود دیکھا پھر میں بیت المقدس چلا گیا اور وہاں میں نے نماز پڑھی اور اب پھر تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے خود دیکھا تبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت امہ حانی سے روایت کی ہے کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی آپ میرے مکان میں سو گئے میں نے رات کو آپ کو نہ پایا چنانچہ اس خوف سے مجھے نیند نہ آئی کہ شاید قریش نے کہیں آپ کو کوئی عیزہ پہنچائی ہو کوئی تکلیف دی ہو حضور نے فرمایا کہ جبریل یامی میرے پاس آئے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مکان سے باہر لے گئے چنانچہ میں نے مکان کے دروازے کے باہر ایک چوپایا دیکھا جو خچر سے نیچا اور گدے سے اونچا تھا جبریل اس پر مجھے سوار کر کے لے گئے یہاں تک کہ مجھے بیت المقدس لے کر پہنچے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرائی ان کی خلقت میری خلقت سے مشابہ اور میری خلقت ان کی خلقت کے مشابہ تھی یعنی میں ان کے جیسا دکھتا تھا وہ میرے جیسے دکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا وہ گندومی رنگ دراز قد سیدھے بالوں والے تھے یعنی گھیوں والا کلر تھا آپ ساؤلے تھے اور لمبے تھے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ دشنوں کے مردوں سے ملتے جلتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھایا وہ میانا قد سفید رنگ والے تھے ان کی رنگت میں سرخی کی جلک تھی یعنی ان کا رنگ میں تھوڑا لال پناہ زیادہ تھا وہ عروا بن مسود سقفی سے ملتے جلتے تھے ایک صحابی رسول کا نام ہے عروا بن مسود سقفی ان کے جیسے دکھتے تھے اور مجھے دجال بھی دکھایا گیا اس کی داہنی آنکھ مٹی ہوئی ہے یعنی سیدھی آنکھ اس کی جو ہے ایسے پوری بند ہیں جیسے کہ جیسے یہاں پر اپنے گال پر گوشت ہوتا ہے پیشانی کا ساتھ ویسے پورا پیاک ہے خلی ایک ہی چانک بائیں آنکھ اس کی دکھتی بس وہ کتنے ابن عبدالعزہ کے مشابہ تھا امہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں قریش کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ دیکھا اس سے انہیں متعلق کروں امہ ہانی بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا اور بولی میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کی تقزیب کرتے آپ کو جھٹلاتے اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کہیں آپ پر زیادت ہی نہ کریں آپ پر دست درازی نہ کریں آپ پر تانہ زنی نہ کریں چنانچہ حضور نے اپنا کپڑا میرے ہاتھ سے چھوڑا لیا اور آپ ان کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے پاس آئے وہ لوگ بیٹھے تھے آپ نے ان سے واقعہ عصرہ کا حال بیان کیا یہ سن کر متعم بن عدی کھڑا ہوا اور بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جوان ہوتے یعنی صحت فکر رکھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے اس کے بعد حاضرین میں سے ایک شخص بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اونٹوں کے پاس فلان فلان مقام پر گئے تھے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جی ہاں بخدا میں نے ان کو ایسی حالت میں پایا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہیں پھر وہ بولا کیا آپ فلان قبیلے کے اونٹوں کے پاس گئے تھے آپ نے فرمایا جی ہاں گیا تھا اور میں نے ان کو فلان فلان مقام پر پایا کہ ان کی ایک سرخ اونٹنی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تھے اور ان کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا میں نے اس کا سارا پانی پی لیا میں نے اس کا سارا پانی پی لیا حاضرین بولے ہمیں بتلائیے کہ وہ کتنے اونٹ تھے اور ان میں کتنے چرواہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کی طرف تو میں نے کوئی توجہ نہیں کی چنانچہ حضور سو گئے آپ کے سامنے وہ اونٹ لائے گئے آپ نے اونٹوں کو بھی شمار کر لیا اور ان کے چرواہوں کو بھی شمار کر لیا پھر آپ قریش کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے فلان قبیلے کے اونٹوں کے بارے میں دریافت کیا تھا پوچھا تھا تو وہ اتنے اتنے اونٹ ہیں اور اس میں فلان فلان چرواہا ہے اور تم نے بنی فلان کی اونٹوں کے پتہ لگ دریافت کیا تھا سو وہ اس قدر ہیں اور اس میں جو چروائے ہیں ان میں ابن ابھی قحافہ بھی ہیں اور فلان فلان چرواہا ہے اور وہ تمہیں کل صبح ایک تیلے پر ملیں گے ایک پہاڑ تھے ایک جیسے اونٹی بھی ہوتی نے اس کو تیلہ گئے تھے چنانچہ سب جا کر ایک تیلے پر بیٹھ گئے اور جو بات آپ نے ان سے بیان کی تھی اسے آزمانہ چاہتے تھے کہ آیا آپ نے ان سے صحیح فرمایا ہے چنانچہ اونٹوں کو آتا دیکھا اور اہل قوافہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا پھر ان لوگوں نے دوسرے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری سرخ اونٹنی کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے تھے انہوں نے کہا جی ہاں ابو یعلا اور ابن عاص ساکر نے بطریق یحیع ابن عبی عمر ابو سالح سے انہوں نے امہانی سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی تاریخی میں میرے پاس تشریف لائے رات کے اندھیریں صبح کی جو ہلکی ہلکی اندھیرہ ہوتا ہے اس میں صبح ہونے سے پہلے میں اس وقت اپنے بستر پر تھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج رات میں مسجد حرام میں سو رہا تھا کہ جب ریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے مسجد کے دروازے پر لے گئے میں نے ایک سفیج چوپایا دیکھا جو گدے سے ہونچا اور خچر سے نیچا تھا اس کے دونوں کانوں کو قرار نہ تھا وہ دونوں کان رکھتے نہ تھے ہمیشہ متحرک رہتے تھے وہ انہیں ہلا رہا تھا میں اس پر سوار ہوا اور وہ اپنا قدم اپنی انتہائی نظر پر رکھتا تھا جہاں اس کی قدم اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ اپنا قدم ڈالتا تھا جس وقت وہ مجھے لے کر کسی نشیبی جگہ پر چلتا تو اس کے ہاتھ لمبے یعنی ایسا گڑے کی طرف جاتا اتار کی طرف جاتا تو ہاتھ لمبے ہو جاتے اور پیر چھوٹے ہو جاتے تو سواری کی جو کمر ہوتی نا وہ جنور کی بلکل برابر رہتی تھی سرکار کو ایسا جھکنا نہیں پڑتا تھا اور جس وقت وہ بلند جگہ پر چڑتا اونچی جگہ پر تو اس کے پاؤں لمبے اور ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے اور جبریل ایمی مجھ سے جدہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچے میں نے اس چوپائے کو اس حلقے سے بان دیا جس سے انبیاء اکرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے انبیاء اکرام کی جماعت میرے سامنے ظاہر کی گئی جنہیں حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جن میں میں نے ان کو نماز پڑھائی اور اسے گفتگو کی پھر میرے سامنے دو برتن سرخ وہ سپید لائے گئے میں نے سپید پی لیا جبریل ایمی نے فرمایا آپ نے دودھ پیا شراب چھوڑ دی اگر آپ شراب پیتے تو معاذ اللہ آپ کی امت مرتد ہو جاتی پھر میں اس سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام آیا اور آ کر میں نے صبح کی نماز پڑھی امیحانی بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے حضور کی چادر پکڑ لی اور عرض کیا اے ابن ام اے میرے چچا کے بیٹے میں آپ کو خدا کی خسم دیتی ہوں کہ اگر آپ خوریش کے سامنے یہ بیان کریں گے تو جس نے آپ کی تصدیق کی ہے وہ بھی آپ کی تقضیب کرے گا جس نے آپ کو مان لیا ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑ لیا ہے وہ بھی آپ کا کلمہ ترک کر دے گا آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر پر مارا اور اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لیا وہ چادر آپ کے شکم مبارک پر سے ہٹی میں نے آپ کا شکم مبارک کی شکنوں کو جو کہ تحمد کے اوپر تھی دیکھا گویا وہ لپٹے ہوئے کاغذات کی طرح معلوم ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ کے قلب مبارک کی جگہ نور بلند ہو رہا تھا قریب تھا کہ وہ نور میری نگاہ اچک لے میری روشنی چلے جائے آنکھوں کی اتنا نور نکل رہا تھا آپ کے سینے مبارک سے میں سجدے میں گر پڑی جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور باہر تشریف لے جا چکے ہیں میں نے اپنی کنی سے کہا کہ تیرا بھلا ہو حضور کے پیچھے جا اور غور سے سن کے حضور کیا فرما رہے ہیں اور لوگ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں جب آپ کی کنیز آپ کی نوگرانی واپس آئی تو اس نے بتلایا کہ حضور خوریش کی ایک جماعت کے پاس ہیں جس میں متعیم بن عدی عمر بن حشام اور ولید بن مغیرہ ہیں آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے عشان کی نماز اور پھر صبح کی نماز اس مسجد میں پڑی اور عشان اور صبح کی نماز کے درمیان میں بیت المقدس گیا انبیاء کرام کی ایک جماعت میرے سامنے ظاہر کی گئی جن میں ابراہی موسیٰ ایسیٰ تھے میں نے ان کو نماز پڑھائی اور ان سے کلام بھی کیا بات بھی کی عمر بن حشام بدتور استیزہ مزاق اڑانے کی غرض سے بولا کہ آپ ہم سے ان کا حلیہ بیان کیجئے آپ ان کی شکل و صورت ہمیں بیان کیجئے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میانہ قدسے فوق یعنی درمیانی قدسے تھوڑا انچے تھے طویل قامت سے کم جو لمبا بھدہ دیکھتا ہے ویسے نہیں تھے تھوڑا کم تھے کشادہ سینے والے چوڑے سینہ تھا ان کا سرخی مائل چہرہ تھا چہرے میں تھوڑا سا لال رنگ تھا گنگریالے بالوں والے ہیں گلابی پن ان کے چہرے پر غالب ہے گویا کہ وہ اروہ بن مسعود سقفی کی طرح ہیں اور موسیٰ علیہ السلام قوی الجسہ بہت بھاری بدن انچے پورے گندومی رنگ گھیوں کے رنگ کے جیسا لمبے قد والے گویا کہ وہ اس دن شوہ کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتے ہیں زیادہ بالوں والے ہیں اور ان کے دونوں آنکھوں میں گویا کے دونوں آنکھوں میں ہلقے چشم میں بیٹھی ہوئی ہیں دونوں آنکھیں یعنی تھوڑا سا گڑی ہوئی ہیں آنکھیں ان کے اندر اطراف میں تھوڑا سا ہلقہ بناوا ہے کالے رنگ کا اور ان کے دانت ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہیں ہونٹ اوپر کی جانب اپرے ہوئے ہیں مسوڑے باہر ہیں ان کی وضاء سے تر شروعی ظاہر ہوتی ہے ان کو دیکھنے پر معلوم ہو جاتا کہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام با خدا خلقت میں بناوٹ میں دکھنے میں اور اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر قریش نے شور و غل کیا پکارا کیا چیخ و پکار کی اور اس بات کو برا جانا متعیم بولا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ یہ لوگ یہودیت کو عیسائیت کو خبول نہیں کرتے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے لوگ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے دکھتے ہیں تو ان کو ایسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے توہین کر دی تو اس پہ اتنا چیخ و پکارا کیا متعیم بولا آج کے دن سے پہلے کہ آپ کی ساری باتیں آج کے دن کے خلاف ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ماز اللہ آپ جھوٹے ہیں ہم بڑی مشقت کے ساتھ بید المقدس جاتے ہیں اس راستے کی چڑھائی میں ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور اس کے اتار میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسی رات میں پھر واپس آ گیا لا تو عزیزہ کی غزم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا ابو بکر صدیق نے متعیم سے کہا کہ تُو نے اپنے بھتیجے کے بارے میں بری بات کہی تُو آپ کی تردید و تقزیب کرتا ہے تُو ان کو رد کرتا ہے اُتن کو جھٹلاتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں بلکل آپ گئے اور آئے اسی رات میں گئے اسی رات میں آئے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہم سے بیت المقدس کا نقشہ بیان کیجئے حضور نے فرمایا کہ میں بیت المقدس رات میں گیا اور رات ہی واپس آ گیا فورا جبریل امی آئے اور اپنے بازو پر بیت المقدس کو ظاہر کر دیا آپ حاضرین سے فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلان دروازہ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر ہے اور ایک دروازہ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر ہے ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق فرماتے جاتے تھے اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالی نے تمہارا نام صدیق رکھ دیا ہے حاضرین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا کہ میں فلان قبیلے کے قافلے کے پاس مقام روحہ میں آیا ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی اور وہ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے میں ان کے کجاووں کے پاس آیا وہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا میں نے وہاں ایک پانی کا پیالہ دیکھا میں نے اس میں سے پانی پیا اس کے بعد میں فلان قبیلے کے اونٹوں کے پاس گیا اونٹ مجھے دیکھ کر بھاگ گئے اور ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ بیٹ گیا اس پر سپید داریوں والی بوریاں تھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ اونٹ زخمی ہوا یا نہیں پھر میں فلان قبیلے کے اونٹ کے پاس مقام تنعیم میں پہنچا اس خافلے کے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے یعنی مٹی کے رنگ کا اونٹ ہے وہ اب تمہیں ٹیلے پر آتا دکھائی دے گا وہ جو ٹریت کا اونچا پہاڑ ہے وہاں پر آتا دکھے گا یہ سن کر ولید بن مغیرہ بولا کہ مہاز اللہ آپ ساہر ہیں جادو کریں آپ لوگ قافلے کو دیکھنے کے لئے گئے جو انکار کیا کیا جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کو ایمان ڈالنا تھا وہ تصدیق کرنے کے لئے گئے انہوں نے جا کر دیکھا سو جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا لوگوں نے آپ پر سہر کا الزام لگایا جادو کا اور بولے کہ ولید بن مغیرہ صحیح کہتا ہے سو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا جَعَلْنَ الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ جو نمائش ہم نے آپ کو دکھائی اس کو لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ظہریہ ٹھہرائی ہم یہاں آزمانا چاہ رہے تھے کہ کس کا ایمان پختہ ہے اور کون کمزور ایمان کا ہے کس کا یقین ٹھوس ہے اور کس کا یقین کمزور ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وَسَلْسِلَهِ مِعْرَاج یعنی مِعْرَاج کے ماملے میں حضرت امی سلمہ سے کیا حدیث کیا کیا باتیں مروی ہیں ابنِ آیہ ساکر ابنِ سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے واقدی نے بواستِ عُسَامَة بن زید ان عمر بن شویب ان عبی ان جددی ہی روایت نقل کی ہے اور وہ مجھ سے موسیٰ بن یعقوب نے بواستِ ان عبی ان جددی ہی ان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی ہے اور موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو الاسود نے بواستِ عُرْوَا حائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے واغدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عساق بن حازم نے بواستِ وحب بن کیسان ان عبی مررہ امِ حانی سے روایت نقل کی ہے اور مجھ سے عبداللہ بن جعفر نے بسنتِ زکریہ بن عمر ان ابن عبی ملیکہ ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے بعض راویوں کی حدیث باز میں داخل ہو گئی ہے غرض کے سب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال قبل ایک سال پہلے سترمی ربی الاول میں شیعبِ عبی طالب سے بیت المقدس تک میراج ہوئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی سپیت سواری پر سوار کر دیا گیا جو گدے اور خچر کے مابین تھی کچر کے بیچ میں تھی اس کی رانوں میں دو بازو تھے اور ان بازووں کی وجہ سے ان کے قدم جلدی پڑتے تھے جب میں اس کے پاس سوار ہونے کے لیے گیا تو اس نے شوخی کی مستی کی تھوڑی خوشی میں اور اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا جبریلِ امی اس کی پیال پر ہاتھ رکھا ایک جگہ پر جسم کے اور باز میں آتا ہے کہ اس کا کان پکڑا اور فرمایا کہ براغ تجھے شوقی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی با خدا خدا کی ختم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تجھ پر خدا تعالی کا کوئی بندہ ایسا سوار نہیں ہوا ان سے عزت والا ان سے بڑا جتنے بھی حضرات جتنے بھی پیغمبرانی ہم سوار ہوئے ہیں ان کے آگے ہوئے یعنی ان کا مقام ان سب سے بڑھ کے جو آپ سے زیادہ خدا تعالی کی نظر میں معزز ہو یعنی آپ تمہارے اوپر جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں وہ عزت والے تھے لیکن سب سے زیادہ عزت اگر خدا کی نظر میں ہے تو یہ محمد کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر براغ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا اور شوقی بند کر دی یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہو گیا اور میں نے اس کی دونوں کان پکڑ لیے اور اس نے تیزی کے ساتھ زمین تیہ کرنا شروع کر دی سفر کرنا شروع کر دیا اور ایسی تیز رفتار تھی کہ اس کی منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا یعنی جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا اور براغ کی کمر لمبی اور اس کے دونوں کان دراز تھے لمبے تھے اور جبریل علیہ السلام میرے ساتھ رہے وہ مجھ سے جدہ نہیں ہوئے الگ نہیں ہوئے اور زمین سے جدہ ہوا اب زمین سے میں آسمانوں کی طرف نکلا یہاں تک کہ جبریل مجھے بیت المقدس لے کر پہنچے براغ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر آیا یعنی تیزی جب تھی سفر میں تو زمین سے اوپر چل رہے تھے جیسے ہوائی جہاں پھر وہ سواری نیچے زمین پر آئی پھر بیت المقدس پہ آپ کو لے جایا گیا براغ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر آیا یعنی جیسے جیسے انبیاء اکرام کو سفر کرایا گیا تھا میراج کا تو براغ کی سواری کرای گئی تھی ویسے ہی جہاں اس کو باندھا جاتا تھا جہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں جا کے ٹھہرا جبریل امی نے اس کو باندھ دیا اور وہ جگہ انبیاء اکرام کے سواریوں کے باندھنے کی جگہ تھی اور میں نے انبیاء اکرام کو دیکھا کہ وہ میرے لئے جمع ہوئے ہیں چنانچہ میں نے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور میں نے خیال کیا کہ ان کے لئے کسی امام کا ہونا ضروری ہے جبریل امی نے مجھے آگے بڑھا دیا میں نے ان کے سامنے نماز پڑھی اور میں نے ان سے دریافت کیا اور انہوں نے فرمایا پوچھا ان سے میں نے انہوں نے کہا کہ ہم توحید کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں یعنی آپ نے تفصیلات پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری کیا حالات ہیں کیسے حالات تھے کیا کیا سجربے ہیں آپ کے وہ ساری چیزیں آپ نے پوچھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم توحید کا پیغام دے کر بھیجے گئے اور بعض راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو نہ پایا چنانچہ بنی عبد المطلب آپ کی تلاش میں نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ و تعالیٰ نو بھی آپ کی تلاش کرنے کے لئے نکلے یہاں تک کے وادی زیت ہوا تک پہنچے اور یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کو آواز دینے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبائک میں ہوں یہاں ہوں حضرت عباس نے فرمایا اے بھتیجے ساری رات سے آپ نے اپنی قوم کو پریشانی میں وہ مشقت میں ڈال رکھا ہے آپ کہاں گئے تھے آپ نے فرمایا کہ میں بید المقدس سے آ رہا ہوں حضرت عباس نے فرمایا کہ کیا اسی رات میں آپ آئے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں اسی رات میں آیا ہوں عباس بولے کہ آپ کو خبر خیر و بھلائی حاصل ہوئی ہے آپ نے فرمایا جی ہاں مجھے خیر ہی حاصل ہوا ہے امیہانی بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لیے ہمارے ہی گھر سے تشریف لے گئے آپ نے عشاء کی نماز پڑی پھر سو گئے صبح کی نماز سے پہلے ہم نے آپ کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کیا آپ نے عشاء کی نماز پڑی پھر سو گئے صبح کی نماز سے پہلے ہم نے آپ کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کیا جگایا آپ کھڑے ہو گئے جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امیہانی میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑی جیسا کہ تم نے مجھے خود اس وادی میں دیکھا ہے پھر میں بیت المقدس گیا میں نے وہاں نماز پڑی پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑی پھر آپ باہر جانے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات آپ لوگوں سے نہ بیان کریں وہ آپ کی تقزیب کریں گے وہ یقین نہیں کریں گے آپ کی تصدیق نہیں کریں گے آپ کی تقزیب کریں گے آپ کو جھٹلائیں گے آپ کو تکلیف دیں گے عزا دیں گے آپ نے فرمایا بخدا میں ان سے اس بات کو بیان کروں گا چنانچہ آپ نے ان کو متعلق کیا آگاہ کیا وہ سن کر متعجب ہوئے تعجب میں پڑ گئے حیرت میں پڑ گئے اور بولے کہ ایسی بات ہم نے کبھی نہیں سنی کہ آنے جانے میں دو مہنے لگے وہ ایک رات میں آپ جا کے آگئے حضور نے جبریل امی سے فرمایا کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی جبریل نے فرمایا آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے تھے اور اسلام لے آئے تھے وہ فتنے میں گرفتار ہو گئے آزمائش میں پڑ گئے ان کے ذہن میں نہیں اتر رہی تھی بات یہ کہ کیسے ہو سکتا ہی حضور نے فرمایا کہ میں مقام حجر میں کھڑا ہو گیا حق تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس ظاہر کر دیا اور میں بیت المقدس کو دیکھ کر ان لوگوں کو اس کی نشانیوں سے متعلق کرنے لگا چنانچہ بعض نے پوچھا ان کو آگاہ کرنے لگا بتانے لگا چنانچہ بعض نے مجھ سے پوچھا کیا بیت المقدس کے دروازے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ہیں میں نے ان سے ہودار دروازے شمار کر کے بتا دیئے میں اس کے دروازے کو دیکھنے لگا اور ایک ایک دروازہ شمار کر کے انہیں بتانے لگا اور ان کو ان قافلوں سے گنگین کے میں ان کو بتانے لگا ان قافلوں سے جو کے راستے میں ملے تھے ان کے بارے بھی بتایا اور ان کی نشانیوں سے بھی ان کو باقبر کیا غرض کے خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ان کو متعلق کیا آگاہ کیا بتایا تھا ویسا ہی انہوں نے پایا اور اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ الَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِي اِذْنَةً لِلنَّاسِ یعنی جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا اس کو لوگوں کے لئے لوگوں کی ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا جو ہم نے میراج کرائی آپ کو جنت دوزخ یا پھر بیت المقدس کا سفر یہ سفر جب آپ جیسے ہی لوگوں کے سامنے سنائیں گے تو وہاں پر یہ سفر کی تصدیق اور تقزیب ان کے ایمان کی قصوٹی ہوگی ان کا اخرار کرنا اور انکار کرنا یا شک کرنا تو ان کے ایمان کی کالٹی ظاہر ہوگی پہچان معلوم ہوگی کہ کتے پانی میں ہیں یہ لوگ کس قدر آپ کو یقین کرتے ہیں کتنا یقین کرتے ہیں آپ پر کلمہ پڑھنے کے بعد تو سب ایک سفر میں کڑے ہیں لیکن یہ بات کی تصدیق ان کے دل اور ان کے چہرے سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ کتنے آپ کے فرما بردار ہیں یا پھر کچھ اور ہے دل میں میراج کے سلسلے میں مرسل روایت ہیں ابو نوائم نے اوروا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو بیت المقدس تشریف لے جانے کے بارے میں مطلع کیا تو قریش بولے کہ ہمیں مطلع کیجئے ہمیں آگاہ کیجئے بتائیے کہ ہماری کیا چیز گم ہو گئی ہے اور آپ جو کہتے ہیں اس پر ہمارے سامنے کوئی نشانی پیش کیجئے حضور نے فرمایا تمہاری خاکستری رنگ کی اونٹنی گم ہو گئی ہے مٹی کے رنگ کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اس پر تمہارا تجارتی کپڑا لدا ہوا تھا یعنی کپڑا لگا رکھا ہوا تھا جب وہ اونٹنی آئی تو قریش بولے کہ جو شئے اس پر تھی آپ اس کی قیفیت بیان کریں سنانچہ جو چیزیں اس پر تھی سب جبرائیل امی نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی آپ انہیں دیکھ کر جو کچھ اس پر تھا سب کے بارے میں انہیں بتاتے اور وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے مگر اس چیز نے کفار کے شک اور تقزیب میں اور اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو آیتیں اتارتے ہیں جو نشانیاں دکھاتے ہیں جس کو ایمان کی توفیق ہوئی اس کے ہی ایمان میں اضافہ ہوگا اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی تقزیب اور اس کا انکار اور بڑھے گا تو جتنے کافر تھے اور زیادہ کافر ہوگے اور شدت سے جو انہیں سرکار کا انکار کرنے لگے نفرت کرنے لگے بہقی نے بطریق اسباد بن نظر اسماعیل بن عبدالفہمان سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو کافلے کے رفیقوں اور ان کے علامات سے آگاہ کیا اس پر لوگوں نے دریافت کیا پوچھا کہ وہ کافلے والے کب آئیں گے آپ نے فرمایا چار شمعے کے روز اب کیا تھا خریش ایک بلند جگہ پر چڑھ کر کافلے والوں کا انتظار کرنے لگے جب دن ڈھل گیا اور کافلے والے نہیں آئے حضور نے دعا فرمائی اے مہربان خالق اے کائنات اپنے بندے کی بات کو سچائی اور صداقت اتا فرما اور قریش کو موقع نہ دے کوئی ہیلا نہ دے انکار کرنے کا پس دعا مستجاب ہوئی خبول ہوئی اور آپ کے لئے دن میں ایک ساتھ کا اضافہ کر دیا گیا ایک گھنڈے کا اضافہ کر دیا گیا بارہ گھنڈے کے بجائے تیرہ گھنڈے کا دن یا چوبیس گھنڈے کے بجائے پچیس گھنڈے کا دن ہو گیا اور سورج روک دیا گیا راوی بیان کرتے ہیں کہ سورج کی گردش نہیں روکی گئی مگر اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور یوشہ بن نون کے لئے سورج کے پھرنے کو صرف دو موقع پر روکا گیا بس ایک نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم کے لئے اس دن اور یوشہ بن نون کے لئے سورج کے پھرنے کو سورج کے سفر کو جس وقت انہوں نے جببارین سے ختال کیا تھا ایک خاندان تھا شاید اس دن کے بعد دوسرے دن اگر جاتے تو ختال کرنا جائز نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو لمبا کر دیا تھا کیونکہ شہر حرام شروع ہونے والے تھے یا کچھ ایسی کچھ بات تھی وہاں ابن عبی شہبہ نے المسنف میں اور ابن جریر نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی کہ شبہ میراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری لائی گئی جو کچر سے نیچی اور گدے سے اونچی تھی وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتی تھی اسے براغ بولا جاتا تھا حضور کا مشرقین کے قافلے پر سے گزر ہوا قافلے والوں کی اونٹ بیدگ گئے اچھل گئے کودنے لگے وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا واقعہ ہے کیا بات ہے کہ سب سکون سے چلنے والے اونٹ یہ بیدگنے کیوں لگے کودنے کیوں لگے شرارت کیوں کرنے لگے بولے کچھ نظر نہیں آتا بس ہوا ہی کی وجہ سے ایسا ہوا حضور علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے آپ کی قدمت میں دو برطن لائے گئے ایک میں شراب دوسرے میں دودھ حضور نے دودھ لے لیا جبریل امی بولے آپ کو اور آپ کی امت کو ہدایت حاصل ہوئی پھر آپ مصر کی طرف تشریف لے گئے ابن سعب واقدی بطریقِ ابو بکر ابن عبداللہ اور ان کے علاوہ دیگر راویانِ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے جنت و دوزق کے دیکھنے کی درخواست کرتے تھے گزارش کرتے تھے خواہش کرتے تھے چنانچہ ہجرت سے اٹھارہ ماہ پہلے سترہ رمضان مبارک کو شب شمبہ ہفتے کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں سو رہے تھے آپ کے پاس جبرائیل و میکائل آئے اور آپ سے کہا کہ جس شئے کا آپ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا اس کی طرف تشریف لے چلیے یعنی آپ نے جنت و دوزق دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی چلیں آج آپ کو جنت و دوزق دکھائی جائے گی جبرائیل اور میکائل آپ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان لے گئے اور ایک زینہ لائے گیا ایک سیڑھی لائے گئی وہ عجیب المنظر زینہ تھا ایسا خوبصورت حسین و جمیل سیڑھی تھی جبرائیل اور میکائل ایک ایک کر کے آپ کو تمام آسمانوں پر لے گئے آپ نے آسمانوں پر انبیاء اکرام سے ملاقات کی اور صدرت المنتحہ تک پہنچے اور جنت و دوزق کو دیکھا حضور فرماتے ہیں کہ جبکہ میں ساتھویں آسمان پر پہنچا تو میں نے قلموں کی آواز سنی اور آپ پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو تمام نمازیں ان کے اوقات معینہ پر پڑھائیں حاکم نے کتاب روئیہ میں کعاب احبار سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی روئیت اور اپنے کلام کو تخصیم کر دیا یعنی دو باتیں تھی ایک تو اللہ کو دیکھنا ایک اللہ سے بات کرنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برائے راست اللہ تعالیٰ سے بات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکریم علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کی آپ کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے چنانچہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ دیدار الہی حاصل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دو مرتبہ کلام کیا یہ تھے وہ روایتیں جو میراج کے سلسلے میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں جس کے کئی راوی آپ کو کئی صحابہ اکرام سے کئی کتابوں سے یہاں پر علامہ جلال الدین سیوتی نے ہمارے گوش گزار کی ہمیں سنائیں علامہ نے بہت ساری روایتیں آپ نے دیکھی کہ کسی میں کچھ تبدیلیاں ہیں کہ کبھی آپ کو آسمانوں پہ لے جانے سے پہلے جو انت جام دیئے گئے کبھی آسمانوں پہ جام دیئے گئے کبھی بیت المقدس کے قریب وہ شیعاتین ملے بہت سارا فرق ہے تو علامہ جلال الدین سیوتی اس حوالے سے کچھ فوائد یا مفید باتیں آخیر میں تطیمے کے طور پہ درج کرتے ہیں لکھتے ہیں ابام سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء اکرام کا رجحان اس طرف ہے کہ میراج دو مرتبہ ہوئی اور اس تعداد میراج کا قول یعنی اس گنتی کا قول اختیار کرنے کی وجہ سے روحیات مختلفہ میں تطبیق ہو جائے گی نہیں ابھی میں بتایا تھا روایتوں میں آپ نے دیکھا کہ کسی روایت میں ہے کہ حضرت عیسی اور حضرت یحیی دوسرے آسمان پہ ملے کسی میں تیسرے آسمان پہ ملے اسی طریقے سے وہ شیطان یہودی عیسائی انسان سرکار سے کبھی سفر مکہ سے اور سفر بیت المقدس کے درمیان میں ملے کبھی اس سے آگے ملے اس کے علاوہ اور بہت ساری بطوں میں فرق ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ روایت جو ابھی بتائی گئی کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو دو میراج ہوئے دو مرتبہ آپ کو میراج کرائی گئی تو اب آپ کو آرام سے بتا سکتے ہیں کہ جس روایت میں کہا گیا کہ حضرت یحیی اور حضرت عیسی دوسرے آسمان پہ تھے تو وہ ایک میراج کا وقت ہے اور جس روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ تطبیق کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کو صحیح کر دینا ان کی اختلاف کو ختم کر دینا چنانچہ اس قول کے اختیار کرنے والے ابو نظر قشیری ابن عربی اور سہیلی ہیں یہ بہت بڑے علماء اکرام ہیں شیخ عزددین ابن عبدالسلام نے لکھا ہے کہ میراج خواب اور عبیداری دونوں حالتوں میں ہوئی جاگنے کی بھی آپ کو خواب کی حالت میں بھی اور مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ہوئی اور خواب میں میراج ہونے میں یہ حکمت ہے کہ نفس پہلے سے اس کا متحمل ہو جائے آنکھیں جسم بعد میں پہلے آپ کی جسمانیت ہے آپ کی جو نفسانیت ہے آپ کے جو نفس ہے وہ نفس پہلے اس کا آدھی ہو جائے خواب میں جا کے دیکھ لے تو پھر بعد میں جسم بھی اس کا متحمل ہو جائے گا اس جسم بھی اس کو دیکھ سکے گا بے شک اور یہ تمہید کے طور پر ہو جائے یعنی تھوڑا ایک مقدمہ جیسے کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے بارے میں جو مقدمہ ہوتا ہے تو اوپری باتیں بتائی جاتی ہیں ویسے ہی خواب کی میراج کہ خواب کی میراج ایک سرسری طور پر کرا دی گئی کہ یہ یہ آپ ہو ہونے والا ہے آپ کو جانا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو لے جائے گیا تو آپ کا ذہن پہلے ہی سے بن گیا تا کہ یہ ہونے والا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے تا کہ جس وقت بیداری میں میراج ہو تو نفس پر گیرا نہ ہو آپ کا نفس ڈرے نہ آپ کو کوئی جو سچے خواب تھے سرکار کو آتے تھے پھر سرکار کو پھر بھی تھوڑا سا ڈر ہوا لیکن پہلے سے تھوڑا سا عادت بن گئی تھی خواب کی تو آپ اتنا پریشان نہیں ہوئے اور ابو شام بیان کرتے ہیں کہ آپ کو میراج بار بار ہوئی ایک دو بار نہیں بار بار ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آنز بن مالک کی روایت جو بزار کے حوالے سے ہم نقل کر چکے ہیں اس کو مستدل قرار دے رہا ہے اس کو آپ نے دلیل بنائی ہے جو پچھلی روایت گزری حضرت آنز بن مالک کی یہ صاحب ابو شام جو عالم دین ہیں انہوں نے کہا کہ اس روایت میں سرکار کی میراج ہوئی تو آپ نے کہا کہ حضرت آنز بن مالک کی روایت ہیں نا آپ دیکھیں کہ ہر روایت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے تو ایک ہی انسان ایک مرتبہ ایسے بیان کر رہا ایک مرتبہ ایسے بیان کر رہ تو تو انہوں نے یہاں سے یہ نکتہ نکالا کہ میرا جی ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ ہوئی تو ہر مرتبہ آپ دیکھیں انس بن مالک کی بیان کر رہے ہیں تو انہوں غلط نہیں بیان کر سکتے کیونکہ بہت بڑے خادم تھے تو آپ الگ الگ لوگوں سے تذکرے کر رہے تھے نمازوں کا فرض ہونا وغیرہ ذالک تو ان میں بے شک تعداد تعدد بائید ہے مطلب یہ کہ میراج بار بار ہوئی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہو سکتا کوئی بڑی بات نہیں کئی مرتبہ ہو سکتی ہے لیکن اس بارے میں کہ نمازوں کے فرض ہونے کے بارے میں اس میں جو الگ الگ باتیں ہیں یہ تھوڑا بائید معلوم ہوتی ہیں تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتی اور اگر تعداد کا قول اختیار کیا جائے بائید طور کی اولاً بطور تمہید کے خواب میں میراج ہوئی تو اس میں کوئی استعباد نہیں یعنی مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی ایک مرتبہ ہوگی خواب میں پھر بیداری میں فرض ہوئی تو خواب بھی سچھا یہ بھی سچی تو یہ ٹھیک ہے خواب میں آپ کی اوپر نماز فرض ہوئی پھر اس کو بیداری میں فرض کیا گیا تو خواب کی تصدیق ہو جائے گئے جاگنے میں جاگتے ہوئے لیکن جاگتے ہوئے دو مرتبہ نماز ہے فرض ہوئی بل تو یہ سمجھ میں نہیں آتا جب ایک مرتبہ فرض ہوگی تو ہوگی نا بھئی پھر دوبار اپھر دوسرے زفر میں فرض کرنا یہ کہہ رہے رہے یہ میرے ذہن میں نہیں اترتی بات میراج کئی مرتبہ ہوئی بات نہیں لیکن میراج کی تیداد اگر آپ یہ بتائیں کہ ایک مرتبہ خواب میں یا بار مرتبہ خواب میں ہوئی بار بار بعد میں آخری میں بیداری میں ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں دو مرتبہ بھی فرض ہو سکتی ہے دوسری مرتبہ اس کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالی نے بیداری میں بھی آپ کو فرض کر دی اور ویسے مدینہ منورہ میراج منامی آپ کو بار بار ہوئی ہے ہاں مدینہ منورہ میں خواب کی میراج کا ہی مرتبہ ہوئی لیکن مکہ شریف میں سکھ دو مرتبہ ہوئی ایک میراج منامی مطلب خواب کی دوسری ایک مرتب بیدار کی جاگتے ہوئے اور ابن منیر نے اسرہ میراج کے سلسرے میں ایک نفیذ کتاب تصنیف کی ہے اہت اچھی کتاب ابن منیر ایک صاحب ہیں ایک مصنف ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی اسرہ یا میراج اسرہ بھی اس کو نام دیتے میراج بھی کہتے رات کا سفر میراج یا چڑھ چنانچہ ان اسرار مسکورہ فی کتاب میں ایک یہ امر ہے کہ اولاً آپ کو بیت المقدس تک لے جانے اور اس کے بعد آسمانوں پر لے جانے میں یہ حکمت ہے تاکہ آپ کو دو ہجرتیں حاصل ہو جائیں کیونکہ اکثر انبیاء اکرام نے بیت المقدس ہی تک ہجرت فرمائی ہے کیونکہ بیت المقدس تک جانے میں فیل جملہ آپ کو سفر کرنا پڑا اور یہ اس لئے تھا تاکہ آپ مختلف فضائل کے جامعے ہو جائیں اور تاکہ آپ کی صدق بیانی کے لئے تمہید ہو جائے جو کہ آپ نے لوگوں کو بیت المقدس کی علامات سے مطلع کیا اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی جس سے بقیہ ان امور میں جو آکے آپ نے ان سے بیان کی تصدیق کرنا ثابت ہوتا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ کو دو مرتبہ میراج کرائی گئی پہلی میراج ایک میراج بیت المقدس تھی پھر بات میں لمبی میراج جو جنت دو زخ کی پھر سرکار اللہ سے ملاقات کی تو یہ اس میں کئی فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو بھی عادت بن جائے دوسری یہ کہ نبی کریم علی صلی کو ایک ہجرت زمین سے وہاں پر جانا وہ مقام پہ 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 شرف مل جائے کیونکہ تقریبا امبیاء اکرام وہیں سے نکلے تھے میراج کے لئے تو وہ بھی آپ کو فائز حاصل ہو جائے وہ بھی آپ کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے پھر دوسری بات یہ کہ پہلے آپ نے بیت المقدس کی میراج کا تذکرہ کفاروں کے سامنے کر دیا پھر اس کے بعد میں جو لوگ ماننے والے تھے مان لئے جن لوگ ان کو انکار کرنا تھا انکار کیا پھر بعد میں آپ کو ایک تفصیل ایک میراج کرائی گئی تو ماننے والے اس کو بھی مان لئے تو اس طریقے سے آسانی ہو گئی اور برخلاف اس کے کہ اگر آپ کو ابتدان ہی آسمان پر لی جائے جاتا تو ان امور کا ظہور نہ ہوتا اور ایک راز یہ ہے کہ آپ کا اکرام مناجات کے ساتھ برصبیل مفاجات تھا جیسا کہ خود آپ نے اپنے اس فرمان بین اور موسی علیہ السلام کا اکرام بل مناجات ایک میات اور استعداد پر موقف تھا یعنی کہ اللہ کو پکار دعائیں کرنا اور اس میں انتظار تھا اور نبی علیہ السلام تسلیم سے انتظار کا علم مرتفع کر دیا گیا اٹھا دیا گیا سرکار کو انتظار کرنے کی نوبت نہیں جب حضرت موسی علیہ السلام انتظار کرے نیز ابن حبیب بیان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک دریا ہے جس کو مق زوب مقفول بولتے ہیں یا بہرحال یہاں پر کچھ نام صاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے زمین کے دریا کی حالت اس کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ بہر محیط کا ایک خطرہ جو اس صورت میں یہ ہوگا کہ دریا نبی اکرم کے لئے پھٹ گیا یہاں تک کہ آپ نے اس دریا کو پار کر لیا اور اس دریا کا پھٹ جانا موسی کے پھٹ جانے سے بڑھ کر ہے اور یہ کہ آسمان کے دروازے بند رکھے گئے تا کہ جبریل امی نے آ کر کھلوائے اور وہ پہلے سے نہیں کھولے گئے اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر ان کو پہلے سے کھول دیا جاتا تو آپ خیال فرماتے کہ آسمان کے دروازے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں لہٰذا اس واسطے ان کو پہلے سے نہیں کھولا گیا تا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ محض آپ کے استقبال کیلئے کھولے جا رہے ہیں اور نیز حق تعالیٰ کا یہ بھی منشاہ تھا کہ آپ کو اس عمر سے آگا کیا جائے کہ آپ کو اہل سمہ جانتے ہیں آسمان والے جانتے ہیں کیونکہ جبریل امین نے جس وقت فرمایا کہ محمد ہے تو ان سے یہ دریافت کیا گیا کیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا یہ نہیں پوچھا گیا کہ محمد کون نے یہ نہیں دریافت کیا گیا پوچھا گیا کہ محمد کون نے تو بہرحال رسول کو نہیں پہچانے گے تو کس کو پہچانے گے باعث تخلیج کائنات ہیں انہی کے لئے ایسے کئی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے نہ یہ کائنات بناتے نہ انسان جنات کو بناتے نہیں کائنات ہی نہیں بنتی نبی علیہ تسلیم کے بغیر تو پھر ان کو فرشتے نہیں پہچانے گے تو کون پہچانے گے بے شک بہرحال اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ان گناہگاروں سے اتنا بڑا ایک عظیم کام ہم سے لیا کہ یہ بہترین کتاب بہت ہی پیاری کتاب اور اس کتاب کا ایک پیارا باب جو اٹھتروا باب واقعی میراج کے اوپر تھا جس کو ہم نے تقریبا چھے نشطوں میں چھے گھنٹوں پر مشتمل درس دینے کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و سے دعا گو ہیں ہم اور جتنے لوگ جتنے حضرات اس میں حصہ دار ہیں اور جن کی نگرانی میں یہ چیز ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے کام میں اور برطری عطا فرمائے اور ان میں برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس میں جتنے لوگ شرکت کیے ہیں خصوصی طور پہ پروردگارہ ان تمام بھائیوں کو بہنوں کو صحت آجلہ اور کامل عطا فرمائے خصوصی طور پہ محترمہ سیدہ سمیہ فاطمہ بنت حضرت نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ سید محمد عبد حسین امان اللہ نورانی فرزند حضرت نورانی پاشا رحمت اللہ خدیجہ ہمیرہ افروس زوجہ سید محمد محید حسن حسین کو اللہ صحت آجلہ و کامل عطا فرمائے اور ان کے بزرگان دین کے مراتب کو اور بلند فرمائے اور ان کے نسلوں کو میرے مولا نبی کریم علیہ صلی اللہ و تسلیم کا عاشق اور ان کے صدقے میں میرے مولا ہمارے دلوں کو میرے مولا ایمان کا مغزن بنا دے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے اور خصوصی طور پہ صاحب امان اللہ پاشا صاحب کو اللہ صحت کامل اور عاجل عطا فرمائے اور ان کے جسم میں قوت عطا فرمائے جنتی جوانوں کی قوت کا کچھ صدقہ انہیں عطا فرما دے کیونکہ بہترین کام اللہ ان سے لے رہا ہے اور بہت سارے علماء اکرام سے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کا کام کر رہے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت آجلہ و کامل عطا فرمائے اور خصوصی طور پہ ہمارے شہر کے جو حالات خراب ہیں اور بی جی پی حکومت یہ جو دشمن مسلم دشمن حکومت پروردگارہ اور مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم دشمنی کے بل آ رہی ہے ایک اے بعد دگرے تلاق سلاسہ کو انہوں نے پاس کرا لیا اور پھر اس کے بعد میں مسجد کا فیصلہ انہوں نے اپنے حق میں کر لیا اس کے علاوہ بہت سارے معاملات میں میرے مولا ان کو کامیابی ملی ہے پروردگارہ اس پہ ہم نے خاموش اختیار کی کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں مسجد کا مسئلہ تیرے اختیار میں تھا کہ تو ان کو اپنے کرش میں دکھائے گا پروردگارہ اب تو بات ہماری اپنی زندگی کے آگئی ہے کہ ہماری زندگیوں کو اجیرن کرنا چاہتے ہیں اور پروردگارہ ہم کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں ہمارے شہریت چھیننا چاہتے ہمارے امن کو غارت کرنا چاہتے ہیں ان ظالم حکمرانوں میں میرے مولا پھوٹ ڈال دے ان کی اس جماعت میں میرے ایک پروردگارہ انتشار کا عذاب تو پروردگارہ بھیج سکتا ہے ان کافروں پر میرے مولا انتشار کا عذاب بھیج دے ان کی قوت کو توڑ دے ان کی میرے مولا اجتماعیت کو میرے مولا کمزور کر دے ہم مسلمانوں کو جو خانے خانوں میں بیٹھ گئے میرے مولا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ میرے مولا ہم الچ کر اپنی اپنی الگ شناختیں بنائیں اپنے اپنے جھوپڑے بنائیں اور اسی میں جیرے ہیں پروردگارہ ہمیں ان سارے نظریات کو ختم کرتے ہوئے شجر اسلام نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جیسے عطا کیا تھا پروردگارہ اس کے مطابق میرے مولا اپنے اسلام کو ڈھالنے اور اسی کے مطابق اپنے تمام بھائیوں کو جوڑنے کی سعادت نصیب فرما ہمیں ایک جہتی نصیب فرما پروردگارہ خصوصی طور پر یہ جو بل سی اے اینار سی ان پی آر کے ذریعے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاری ہے پروردگارہ ان کو اس مہم میں میرے مولا ناکام بنا دے اور مسلمانوں کی قوت کو میرے مولا ان کے سامنے مسلمانوں نے احمد دکھائی ابھی تک بزدری سے کام لے رہے سستی سے کام لے رہے پروردگارہ تیرے بھروسے پہلی مرتبہ ہندوستان کے مسلمانوں نے احمد دکھائی اپنی جان مال عزت آبرو اپنے بھائی بہن سب کو میرے مولا داؤ پہ لگا دی ہیں پروردگارہ اور پوری جوہ مردی کے ساتھ میرے مولا تیرے بھروسے پہ نکلے ہیں پروردگارہ ہمیں کامیاب بنا ان کافر حکومت کو میرے مولا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما دے سبحانہ ربی ربی رجل محسفون والسلام اللہ مرسلین والحمد رب العالم بیقی اللہ محمد رسول اللہ